ابھی ہم ٹپا چپوترا پی ایس میں ایک کمپلینٹ درج کیے ہیں دو نوجوان بچے جن کا نام جو ہے ایک کا نام سرمد ہے اور ایک کا نام سمیر بتا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے کشن نگر جھرہ کے علاقے میں ہمارے محفوظ اور ایسے نوجوان بچے بچوں کی گیدرنگ کر کے شاکیل بن حنیف پر ایمان لانے کا تلخین کر رہے ہیں اور یہ بور رہے ہیں کہ شاکیل بن حنیف عیسیٰ مسیح کی صورت میں پیدا ہوئے اور عیسیٰ مسیح کی آمد ہو گئی اور دلی جو ہے وہ وہاں پہ ان کا خیام ہے تو آپ حضرات جو ہے آکے ان کو اپنے حوالے کر دو بیعت کرو بر رہے ہیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو یہ اسلامی پوائنٹ سے یہ بالکل غلط ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آپ تشریف لائیں گے اور جس کیفیت کے ساتھ آپ آسمانوں میں اٹھائے گئے تھے وہی کیفیت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو اب یہ آسمانوں سے اتارے جائیں گے تو یہ بہد یہ کر رہا ہے میں اسے ہمارے جو ہے ہمارے تپا چپوترے کے جوانوں کے سامنے تھوڑی در میں اس سے بات کیا ہوں وہ اپنے آپ کو حافظ بتا رہا ہے جب میں نے اس کو قرآن پڑھنے کے لئے کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھول چکا ہوں پھر میں اس کو جب میں پوچھا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم میں ہیں جبکہ وہ جو ہے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکرا اور وہ بخاری اور مسلم کیاں سے پڑھے گا میری گزارش ہے کہ ابھی ہم یہاں آئے تھے اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے کارپوریٹر جناب ذاکر باخری صاحب نے تیقن دیا اور یہ فیل فور انہوں نے فون کیا ہے مجھے ابھی ہمارے یہاں کی حضرات نے اطلاع دی میرے آنے سے پہلے کہ یہاں پہ فون کر دیا گیا ہے میں سرگل صاحب سے ملا ہوں ہمارے رامہ راؤ صاحب سے ملا ہوں انہوں نے ہمیں تیقن دیا ہے کہ یہ دل کو ٹھیس پہنچانے والا کام ہے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیم کو سیکھئے ہماری ذمہ داری یہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانا ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حضور پاک علیہ السلام پر کیسے ایمان لانا یہ ذمہ داری ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ نبی ہے رسول ہے بلکہ ایمان لانا تھا لیکن ہمارے نبی پر ایک کام ہمارے لئے زیادہ ہے وہ کیا ہے نبی اور رسول ہونے کے ساتھ حضور آخری نبی ہے وہ بھی ماننا ہے تو یہ شکل بن حنیف کبھی جو ہے نبوت کا دعوی دعوی دار ہے تو کبھی عیسیٰ مسیح کا یہ فتنہ ہے اور یہ ہمارے ہندوستان کے کئی کروڑ مسلمانوں کی دلوں کو ٹھینس پہنچانے والا کام ہے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر سخت سے ست پابندی کرئیے اور ان لوگوں کو جو ہے سخت سے ست جو ہے جو ہمارے اللہ میں خانون ہے 295 اور دیگر سیکشن اس کے حساب سے جو ہے ان پر جو ہے سختی کی جائے ہمیں تیقن دیا گیا اور ہم جو ہے تمام عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں شکیل بن حنیف اور اس جیسے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے یہ کون ہے کارن کے لوگ آپ کو خود بھی یہ جو لوگ ہے ابھی میں معلوم کیا تو یہ ایک ڈلی کا ہے ہمارے پرانے شہر میں رہ رہے ہیں اب ایسے تو دو نظر آئے اب ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہمارے کو چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر نوجوان جو کالیجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بالکل جو ہے نوجوان بچے ہیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اگر میز بھی ہے تعلیم دے کے اور ان کو جو میز گائٹ کر کے اگر ان کو بھٹکائیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت بری بات ہے ایمان کا معاملہ ہے ایمان کی سلامتی کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ایمان لانا حضور جو بھی تعلیمات دیئے اس تمام پر ہمارا ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے تو یہ ان لوگ کی میز گائٹنگ یہ ہمارے لئے بہت تکلیف دا ہے تو نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے علاقے جھرہ میں جہاں پہ کئی مساجد ہر گلی میں ایک مسجد ہے اور ہر گلی میں ایک مسجد میں تعلیم دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر ہمارے علاقے میں یہ حال ہو رہا ہے اور ہمارے بچے تھوڑی وقفے کے لئے اگر ان کے بات میں بھیک جاتے اور ان کے ساتھ دلی نکل جاتے تو ان کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے پہلے جو ہے خیخ حصے سنے آ رہے ہیں کہ کچھ کھانے میں ملا کے غیب کر دے رہے ہیں کرا رہے ہیں کیا ان لوگ آج تو نہیں ہوتے ہو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے یہ ابھی میں میں جو ہے ہمارے میں عاصف نگر زون کا جو ہے قاضی ہوں میں ایک کے پیلس میں جو ہے نکاح پڑھا رہا تھا تو مجھے ہمارے مزید نمرا کے موزن صاحب فون کیے فون کر کے بتائے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کتنا پھیلا رہے ہیں اور ایسی حرکت کر رہے ہیں تو میں فلفور معلوم ہوتے ہی میں جو ہے یہاں پہ آذر ہو گیا ہمارے صاحب جو ہے ہمارے حمیس صاحب ہمارے محمد حمیس صاحب اور جو ہے ہمارے عبدالعزی صاحب اور ان کے علاوہ اور ہمارے ایک عذر صاحب بلکے وہ اور ہمارے اور نوجوان ہمارے حافظ صاحب وغیرہ یہ اب یہ آپ کو پولیس کی طرح سے کیا بولے کمپلین کرنے کے بعد اب کمپلین کرنے کے بعد یہ بولا ہے کہ ہم اس پہ سخت رامہ رو صاحب بولے کہ ہم سخت سے سخت جو ہے ہم ایکشن لیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کتنے لوگ ہیں اور کب سے کر رہے ہیں ابھی تو دو لوگ ہمارے سامنے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں کی معلوم کرنا چاہیے بلکہ ایسی حرکت جہاں پہ بھی ہو رہی میری گزاریشن نوجوانوں سے آئے ایسا جہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہونا نظرانداز مت کریے آپ فل فور جا کے آپ کیس بک کریے ان کے نام ان کے نام سے کیس بک کریے جی ہاں ہیپی سپیڈ میں پیش آیا ٹولی چوکی یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے اور یہ یہ پہلی بار طبعہ کا فتنہ نہیں ہے یہ زمانوں سے ایسے فتنے اڑتے ہیں اور جتنے اٹھے سب ختم ہو گئے اب ایک نیا شکل بن حنیف کا فتنہ اٹھا اور ان جب مریں گا ایک اور کوئی نام سے فتنہ اٹھیں گا لیکن ہمارے کو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے ضروری ہے یہ لوگ جھرے میں کیا کر رہے ہیں ہاں یہ تبلیغ کرنے آئے گا یہ ایک مقصد کے لئے آئے ہیں بول رہے ہوں ہم جو ہے یہاں پہ کام کے لئے ایک مقصد کے لئے آئے کیا کام ہے بھئی آپ کا پوچھے تو نئی حملہ یہی تعلیم مام کرنے کے واسطے شکل بن حنیف کو ماننے والا مسلمان ہے گا نئی ماننے والا مسلمان نہیں ہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ لیل ازیم اور ایک دعویٰ شکل بن حنیف کا خاتم میں نبی ہوں بلکے بھی ہے ایسا بھی سننے میں آ رہا تو حضور کے بعد خیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ بھی ہمارے کوئی ایمان بکھنا چاہیے